مختصر سی بات مختصر سی بات میں آج یہاں میں اجنبی ہوں ہوں بس وہ ہی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں When we moved to Sydney 21 years ago for the first two to three years I would have these strange mornings when I would sleep in Sydney and wake up in India ایک بار مجھے یاد آتا ہے شاید سپنا تھا کہ جیسے bedroom کی wall کے پیچھے انڈیا تھا اور اس طرف Sydney ان شروع کے دنوں میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں at home بھی ہوں کیونکہ یہاں اس دیش میں ہونا چاہتی ہوں پڑھنا کام کرنا چاہتی ہوں لیکن خود کو اجنبی بھی محسوس کرتی تھی کیونکہ unaccustomed earth میں قدم تھے unaccustomed earth خوبصورت فریز ہے نا جھمپا لاہری کی short story collection کا یہ title perfectly describe کرتا ہے میرے حساب سے یہ یہاں میں اجنبی ہوں والی feeling کو جس سے شاید آپ بھی identify کرتے ہوں being on unaccustomed earth does make you feel اجنبی in so many ways whenever I hear this song by Anand Bakshi I think of the separateness this self-consciousness that the person is feeling in this song as though he's tied down by his own narrative of his identity it feels as if he's enslaved by his own پہچان by the internalized beliefs he has carried all his life اس حد تک کہ وہ اپنی راہ میں دیوار جیسے بیٹھے ہیں جیسے جان ایلیا کہتے ہیں کہ میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں میں جو ہوں بس وہ ہی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں کہاں شام و سہر یہ کہاں دن رات میرے بہت رسوا ہوئے ہیں یہاں جذبات میرے نئی تحضیب ہے یہ نیا ہے یہ زمانہ مگر میں آدمی ہوں وہی صدیوں پرانا میں کیا جانوں یہ باتیں ذرا انساف کرنا میرے گستاخیوں کو خدا رام آف کرنا یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں تو یہ ہماری پہچان کی کئی ایڈینٹی فائرز ہمیں ایک سنس آف بیلونگنگ تو دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں انسلیو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس احساس میں کہ یہاں میں اجنبی ہوں اس احساس میں ایک جنریٹیو انرجی بھی ہے مختصر سے بات یہ ہے کہ ایڈینٹی کا یہ سوال ایک بڑا ہی کمپلیکس سا سوال ہے اور مائیگرینٹ ایکسپیرینس کی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو یہ کمپلیکسٹی کی لیئرز اور بھی کمپلیکس ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ as a migrant in our chosen unaccustomed earth in my case Australia, Sydney we feel اجنبی more often than not ہے نا our colour, customs, culture are different and it can sometimes make you feel split from inside separate, اجنبی and self-conscious in some social situations چاہے آپ کو after work, drinks پر جانا ہو Friday شام کو کسی local pub میں یا office barbecue میں چاہے وہ کسی fine dining restaurant میں آپ بیٹھے ہوں یا on a ship heading towards the great barrier reef کبھی کبھی وہ اندر سے split feel ہونے کی یا یہاں میں اجنبی ہوں ہونے کی feelings تو آتی ہے ہمیشہ نہیں professional environment میں تو بالکل بھی نہیں پر کبھی کبھی social environment میں تو آتی ہے لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں کب اپنا کوئی گھر ہوگا لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں کب اپنا کوئی گھر ہوگا دیواروں کی چنتہ رہتی ہے دیوار میں کب کوئی دھر ہوگا لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں اچھا کے بھیگے چابک چپکے چپکے سہتا ہوں اچھا کے بھیگے چابک چپکے چپکے سہتا ہوں چپکے چپکے سہتا ہوں تجھے کے گھر یوں لگتا ہے مجھے پہنے رہتا ہوں ننگے پاؤں آگن میں پر ننگے پاؤں آگن میں کب بیٹھوں گا کب گھر ہوگا ننگے پاؤں آگن میں کب بیٹھوں گا کب گھر ہوگا لوگوں کے گھر میں رہتا ہوں جیسے میں نے کہا ہماری پہچان ہماری آئیڈنٹیٹی کے سوال یہ بڑے ہی کامپلیکس میٹرز ہیں کہانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی وہ اندر سے ایک سپلٹ ہونے کی فیلنگ کی بات مائیگرنٹ ایکسپیرینس کے کانٹیکس میں لیکن دیرے دیرے ہم اناکاسٹومڈ ارث میں اکاسٹومڈ ہونے ہی لگتے ہیں کم اجنبیپن محسوس کرنے لگتے ہیں کچھ تو نیچرلی وقت کے ہاتھ ہوں اور کچھ بہت کوشش کے ساتھ ہم فٹ ان ہونے ہی لگتے ہیں فٹ ان ہونا اسیملیٹ ہونا میں مانتی ہوں کی کافی حد تک ضروری ہے اگر ہم کسی ایک دیش کو اپنی کرم بھومی بناتے ہیں تو ان کی کاسٹومڈ اور کلچر کی طرف اجنبی نہ رہنا ہماری ڈیوٹی اور رسپونسیبلیٹی ہے لیکن ایک دن ایسا منظر بھی آ سکتا ہے جب دیرے دیرے ہم اپنے کلچرل ہیریٹیج کے کئی آئیڈنٹیفائرز کو اپنی اوڈ کاسٹومز یا حیبیٹس کو بھولنے لگتے ہیں ڈیوٹ کرنے لگتے ہیں پیچھے چھوڑنے لگتے ہیں مجھے بسند پانچ می پر کچھ پیلے کپڑے پہننا بہت اچھا لگتا تھا میری ماں اس دن پیلے میٹھے والے چاول بناتی تھی اور اس دن سپریگ کے بسند کے آنے کا سیلیبریشن رہتا تھا لیکن اب میں وہ نہیں کرتی ایک سیمپل سا اگزامپل بتا رہی ہوں ایسے دیکھو تو کچھ نہیں لیکن سوچو تو تھوڑا ڈر سا لگتا ہے that a beautiful custom that brought so much joy in my life and it was a way to connect with the cycles of the nature is now slipping away from me کیونکہ بسند پانچ می پر وہ cultural reminder جو انڈیا میں ہر گھر میں بڑے آسانی سے مل جاتا تھا وہ یہاں نہیں ملتا تو بھول جاتی ہوں اور پھر ایک بات اور بھی کہ یہاں ڈاؤن انڈر میں بسند سپٹیمبر میں آتا ہے تو کیونکہ ایسے خوبصورت customs کی ہی بات نہیں ہماری یونیک پہچان identity کے بھی کئی ٹکڑے dilute ہونے لگتے ہیں جب ہم fit in ہونے لگتے ہیں جیسے فاروق شافق کہتے ہیں اپنی پہچان کوئی زمانے میں رکھ خود کو ضائع نہ کر کچھ خزانے میں رکھ اور جب میں ایسا سوچ رہی ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کردار کی منستیتی as he is trying to enlist the little things and hang on to them to the threads of his identifiers to the elements of his پہچان کبھی مغرب سے مشرق ملا ہے جو ملے گا جہاں کا پھول ہے جو وہیں پہ وہ کھلے گا تیرے اونچے محل میں نہیں میرا گزارا مجھے یاد آ رہا ہے وہ چھوٹا سا شکارہ یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں میں جو ہوں بس وہی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں یہاں میں اجنبی ہوں ویسے تو یہ سیپرٹنیس ہونا کوئی پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں ہے یہ اجنبی ہونے کا حساس لیکن کچھ حد تک یہ سیپرٹنیس والا حساس ہماری یونیک پہچان کچھ شاید تھامے ہوئے ہیں مختصر سی بات ہے کی مائی گرینٹ ایکسپیرینس کی کانٹیکس میں یہ ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے کی how much to fit in and how much to stand out because both hold a lot of importance for our existence on unaccustomed earth melting pot as per the dictionary is a place where a variety of peoples cultures or individuals assimilate ضروری ہے اپنی پہچان کو سنبھالنا بھی ضروری ہے اور تھوڑا سا کھو دینا بھی یہ ایک پیراڈاکس سا ہے جو ہمیں جینا ہے اور ایک graceful balance قائم کرنا تھوڑا مشکل سا لگتا ہے اوپر نیچے نیچے اوپر لہر چلے جیون کی لہر چلے جیون کی نادا ہے جو بیٹھ کنارے پوچھے راہ وطن کی پوچھے راہ وطن کی چلنا جیون کی کہانی رکنا موت کی نیشانی سر پہ لال تو پیروسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی میرا جوٹا ہے جا پانی یہ بدلون انگلستانی سر پہ لال تو پیروسی پھر بھی دل ہے ہندوستانی میرا جوٹا ہے جا پانی آج یہاں میں اجنبی ہوں میں جو ہوں بس وہی ہوں اور یہ ایک بڑا سا سوال کہ how much to fit in and how much to stand out میں سوچ رہی تھی کہ ہماری identities بھی اپنے آپ میں ایک big pot ایک برتن جیسی ہے جس میں ہم اپنے حساب سے کئی طرح کے identifiers بھرتے رہتے ہیں اپنی memories اپنے experience سے ہم کئی طرح کے beliefs کو internalize کرتے رہتے ہیں بھرتے رہتے ہیں دل ہے ہندوستانی یا Indian Australian ہوں progressive ہوں right wing left wing ہوں مجھا مطاب پسند ہے نہیں مجھے نہ صرف دین پسند ہے میں intellectual ہوں نہیں مجھے light hearted رہنا اچھا لگتا ہے میں IITN ہوں UNSW سے ہوں Sydney sider ہوں black, white, brown وغیرہ وغیرہ ہوں there are identifiers that are our own and those that are handed down to us by our social and cultural and familial institutions اور ان سب کے باوجود بھی یا کہیے کی ان سب کی وجہ سے ہی ہم کتنی ہی جگہوں پر اجنبی محسوس کرتے ہیں اور شاید یہ اچھا ہے محسوس کرنا شاید ہماری diversity اور uniqueness کو melting pot میں melt ہونا بھی نہیں چاہیے as james baldwin explores the problem in the metaphor of melting pot he says people aren't meant to be melted it's a very unfortunate image اس لئے kaleidoscope شاید ایک بہتر metaphor ہے diversity کا کہ سارے رنگ دکھتے رہیں assimilate ہوں لیکن distinct بھی رہیں multiple reflections کے ساتھ bouncing off each other creating beautiful patterns not losing each other in them جب تک اپنے رنگوں کو صاف صاف نہیں پہچانیں گے دوسروں کے رنگوں کو کیسے ایک knowledge کر پائیں فاطمہ حسن کے یہ لف سنیے کہ میں اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائیا اس لئے میں تجھے جان ہی نہیں پائیا تو تھوڑا اجنبی رہتے ہوئے اپنے اجنبی رنگوں کو distinct رکھتے ہوئے دوسروں سے مل کر ایک نیا pattern ہم بنا پائیں تو بہت خوبصورت kaleidos کو بنے گا easier said than done لیکن یہ کچھ سوال ہے جو ہم migrans کو affect کرتے رہتے ہیں اور مجھے اس گانے سے trigger ہوتے رہتے ہیں this feeling of feeling split inside not fitting in fully not belonging a feeling of separateness اجنبی پن can be a good thing I have started to believe یہاں میں آج نبی ہوں یہ ایک important feeling ہے اس گانے میں ایک جگہ آنند بکشی کہتے ہیں کہ جہاں کا پھول ہے وہ 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 کھلے گا پر شاید ہم کسی اور جگہ پر کھلیں کسی unaccustomed earth پہ تو شاید اور نئی خوبصورتی سے کھلیں ہم میں سے کئی ہیں جنہوں نے اس unaccustomed earth میں رہ کر وہ achieve کیا ہے جو شاید کہیں اور نہیں کر پاتے سوچ کر دیکھئے وہ unaccustomed earth کا اجنبی احساس generative ہو سکتا ہے نا نرچرین نرشنگ تو ان خوبصورت lines سے ختم کر رہی ہوں آج کا episode جو مجھے بہت پسند ہے Jhumpa Lahiri quoted these in her book originally written by Nathaniel Hawthorne human nature will not flourish any more than a potato if it be planted and replanted for too long a series of generations in the same worn out soil my children have had other birth places and so far as their fortunes may be within my control shall strike their roots into unaccustomed earth آج کے لیے بس اتنا ہی لیکن اس complex topic اس identity پہچان اجنبی ہونے والے topic کی مجھے ایک اور layer کھولنے کا بہت ہی من کر رہا ہے شاید اگلی episode میں یا شاید کسی اور topic پر بات ہوگی اگلی episode مجھے لے چلے بہت شکریہ آپ نے سنا اور اس ہفتے اس پوڈکاس کو گانا کے top 10 انگلیش پوڈکاس میں نمبر ون پہنچ آیا بہت بہت شکریہ مختصر سی بات وچ شیل جا بہت